نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نولش شو میں تو دوستوں کاوت ہے نا کہ جب تک آپ کو دھوکا نہ مل جائے تب تک آپ کو سچے ایماندار اور وفادار دوست کی قدر ہی نہیں ہوتی بھارت اور روس کے بیچ میں بھی یہی ہوا ہے روس نے بھارت کو یہ سمجھ لیا تھا کہ جی بھارت تو کوئی ایسے ہی آنڈو فانڈو دیش ہے یہ کہاں بیچارے کچھ کہنے والے ہیں اور یہی سوچ کر انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی مجبوط کرنی شروع کر دی نئے نئے پرجیکٹ شٹارٹ کیے گئے پاکستان کے ساتھ ہتیاروں کی بات ہونے لگی روس کے ویدیش منتریوں کے لگ بھگ ایک دشک بعد پاکستان میں دوریں شروع ہو گئے پھر روس کو یہ سوچنا بہت بھاری پڑا آج صبح ہی بھارت نے بڑھیا کر کے علاج کیا ہے روس کا اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی تو ڈسکرپشن میں سب سے اوپر لنک ملے گا جرور دیکھے گا کیسے بھارت نے روس کے ساتھ ٹیٹ فور ٹیٹ کیا ہے لیکن آج روس کو نہ صرف بھارت سے جھٹکا لگا ہے بلکہ اس کے نئے دوست پاکستان نے بھی اسے ایک کرارہ جھٹکا دیا ہے دراصل روس اور پاکستان مل کر ایک بہت بڑے پرجیکٹ پر کام کر رہے تھے ایک گیس پائپلائن پرجیکٹ اور اس میں روس پاکستان کے اندر اربوڑ ڈولر انویسٹ کرنے والا تھا اس سال کے مئی میں یہ جو دونوں کے بیچ میں ایگریمنٹ ہے وہ بھی سائن ہو گیا تھا اور اس سودے کے تہت روس پاکستان کے اندر بہت ہی بڑے اسطر پر پائپلائن بچھانے والا تھا گیس پائپلائن اور یہ ایک بہت بڑا پرجیکٹ تھا روس پاکستان سمبندوں کے لیے اسے میل کا پتھر مانا جار تھا اور اس پرجیکٹ کے بعد ہی روس کی ویدیش منتری سرگے لاورو پچھلے دس سال میں پہلی بار پاکستان کا دورہ کی اس کے پر آپ فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں اور کہا تو یہ بھی جارہا تھا کہ اس پائپلائن کے انیوگریشن پر یعنی کہ جب اس کا نرمان کاری شروع ہوتا تو اولاد امیر پوتین خود آتے اور خود اس کا ادھگھٹن بھی عمران خان کے ساتھ کرتے اور یہ پہلی بار ہوتا ہے تھی حاصل میں کی کوئی روسی راشترپتی پاکستان کا دورہ کر رہا ہو دیکھیں اس سے روس کو بھی بہت فائدہ ہونے والا تھا روس یہاں پر دو کام کرتا پہلا یہ کہ اس کی جو گیس کی بکری ہے اس پائپلائن کے جریعے بہت زیادہ بڑھ جاتی وہ بہت زیادہ گیس بیچ کر پیسہ کم ہاتا دوسرا وہ کیا کرنے والا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اپنے بڑھتے سمبندوں کو ڈکھا کر وہ بھارت کو ڈراتا کہ جی یا تو آپ ہمارے ہتھیار خرید لو وردہ ہم پاکستان کو بیچنا شروع کر دیں گے وہیں پاکستان کو کیا فائدہ ہونے والا تھا ایک تو سستی گیس ملتی روس سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ اس کے دیس میں گیس کی جو سپلائی ہے اس کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا تیسرا مین کام اسے روس سے ہتھیار ملنے کا راستہ صاف ہو جاتا ہے اور یہ کوئی تھیورٹیکل بات نہیں ہے ابھی جب پچھلے مہینے روس کے ویدیش منتری پہنچے تھے پاکستان انہوں نے بالکل اون ریکورڈ کنفرم کیا تھا کہ روس اب تیار ہے پاکستان کو آدھونک ہتھیار پروائیڈ کرانے کے لیے خیر یہ سب ہو پاتا اس سے پہلے ہی پاکستان نے روس کو کڑی پٹکنی دے دی ہے اور روس واقعے میں ہی اوندھے مو گیرا ہے دراصل خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اس پائپلائن پروجیکٹ کو خود ہی کینسل کرنے جا رہا ہے اس کے پیچھے دو سب سے بڑے کارن ہیں سب سے بڑا کارن ہے کی فائننشل کنڈیشن دراصل روس جو یہ پیسے لگا کر پائپلائن بنانے والا تھا یہ ایک لون کی شکل میں ہوتا اور پاکستان کو اس کا ریپیمنٹ کرنا پڑتا اور پاکستان کی جو فائننشل کنڈیشن ہے اس کی حالت کچھ ایسی ہے کہ سب سے پہلے تو اس نے چین سے لون لے رکھا ہے پھر اس لون کو چکانے کے لیے اس چین سے اس نے اور لون لیا تو ایسے میں وہ ڈبل بیاج پہلے سے ہی پے کر رہا ہے اور یہ تیسرا جو روس کا لون آتا پاکستان کی کمر ہی توڑ کر رکھ دیتا دوسرا بڑا کارن بتایا جا رہا ہے امریکہ دراصل امریکہ کے جو اس سمیے کے راشت پتی ہیں جو بائیڈن وہ حد سے زیادہ انٹی رشیہ ہیں ایسے میں پاکستان کو ڈر یہ تھا کہ یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہونے کے بعد اس پر کڑے آرثک پرتیبن لگ سکتے تھے یا پھر امریکہ جو آئی ایم ایف کی فنڈنگ ہونی ہے پاکستان کو اسے بھی رکوا دیتا لیکن جو تیسرا بڑا کارن ہے وہ ہے افغانستان کا دراصل پاکستان یہ چاہتا ہے کہ تالیبان پورے افغانستان کو ٹیک آور کر لے ٹھیک ہے لیکن حال ہی میں افغانستان کی بورڈر کے قریب ایک دیش پڑھتا ہے تجکستان وہاں پر روسی سینہ پہنچ چکی ہے وہاں پر ایک بیس کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے جس سے کہ پاکستان کو اپنے لیے خطرہ دکھنے لگا ہے کہ امریکہ چلا گیا اور روس آ جائے گا اور تالیبان کو قبضہ نہیں کرنے دے گا کہیں نہ کہیں اس موو سے بھی پاکستان کے جو سٹیٹجسٹ ہیں وہ بھی ناراج بتائے جا رہے ہیں روس سے اور جو پاکستانی میڈیا ہے وہاں پر بھی یہی ریجن چل رہا ہے انہوں نے فائنینشل کنڈیشن کا حوالہ نہیں دیا وہ بتا رہے ہیں کہ روس کے اس قدم سے پاکستانی پیم ناراج ہیں اور اسی لیے وہ ڈیل کینسل کر رہے ہیں خیر جو بھی ہو اس سے بھارت کو اوورال بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے وہی روس کو بھی سبق مل گیا کہ ایک اچھا اور اماندار دوست ملنا کتنا زیادہ مشکل ہے کہ روس کے لیے بھارت ہمیشہ سے ہی بہت سارے کمپرمائز کرتا آیا ہے بہت سارے ایسے مددے ہوتے تھے جس پر پوری دنیا روس کے خلاف ہوتی تھی بھارت اس کے ساتھ ہوتا جیسے کی یوکرین کا مددہ ہو گیا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے دیشیں جہاں پر بھارت نے روس کے کہنے سے اپنی ایمبیسی تک نہیں کھولی یعنی اپنا دوتاواس تک نہیں کھولا آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے کی کوسوو ہو گیا اس کے علاوہ جیورجیا کا مددہ ہو گیا یہ کچھ ایسے دیش ہیں صرف روس کے کہنے پر بھارت نے ان سے سمبند ستھاپت نہیں کیے لیکن جب وہ نئے دوست بنانے چلا ہے آج اسے پتا چلا ہے اس دوستی کی قیمت کا حالانکہ آپ کا اس پر کیا ماننا ہے کمنٹ کر کے جرور بتائے گا ساتھی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکراب جرور کیجئے گا فیلال اس لئے میں اتنا ہی تھانکیو ویرمش پروچنگ ویڈیو